اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب نمزان آنے والا ہے کیوں نے اس کی تیاری کر لی جائے چلے آئیے بناتے ہیں ریڈی ٹو فرائے سپرنگ ٹرول تو سب سے پہلے ایک چکن بریشٹ میں ہاف ٹیبل سپون چکن پاودر ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ڈال کر اس کو اچھے سے بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد اس کا ڈیشہ کر لیں اب بھی کھولے پتیلے میں 5-6 ٹیبل سپون خیش شامل کریں اور اس میں ایک پورا پھول گارلی کا چوپ کر کر ڈالیں اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے جب لیسن گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ہاف کپ کیچپ شامل کریں اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر شامل کر کے اس کو اچھے سے پکائیں اور اس ٹائم پر آنچو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے اور جب گیگہ کلر چینج ہو جائے تو اس میں ایک کلو گاجر کو جولین کٹ کر کے شامل کریں اور آنچ کو تیز کر کے اس کو ایک سے دو میٹر تک پکائیں پھر اس میں ہاف کے جی ہرا پیاس شامل کریں اور ساتھ میں بوائل کیا ہوا چکن یہاں پہ ہرا پیاس آپشنل ہے کیونکہ موسم جا چکا ہے تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اسے اچھے سے مکس کریں اور یاد رہے اب آنچ تیز رہے گی مطلب آگے کا سارا پروسس جو ہے وہ تیز آنچ پر ہوگا اب اس میں جولین کٹ کیے شیمرہ میرچ شامل کریں اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں یہاں میں نے آدھا کلو شیمرہ میرچ استعمال کی ہے باگے آپ اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب سپائسیز میں وان اینا ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ ٹو ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون چائنیز سالٹ آٹ ٹیبل سپون سویا سوس اور سکس ٹیبل سپون سرکہ شامل کریں اور ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون کرسٹڈ چیلی بھی شامل کریں میں بھول گی تو میں نے بعد میں ڈالی تھے آپ اس ٹیبل بھی ڈال کر اس کو ساتھ ہی پکا سکتے ہیں تمام سپائسیز اور سوسیز ڈالنے کے بعد اب آخر میں ڈیر کلو بند کوپی کو جولین کٹ کر کے اس میں شامل کریں اور اس کو تیز آنچ پر پکائیں کیونکہ سبزی زیادہ پکانی نہیں ہے ان کا اپنا ٹیکچر اور فریور جو ہے وہ پر قرار رہنے چاہیے اور اتنی زیادہ سبزیاں دے کر آپ نے کھبرانا نہیں ہے کیونکہ آگے رمضان ہے اور یہ اٹلیسٹ دو کلو رول پٹی کے لیے تیار کیا گیا ہے اسے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اب اس کو ٹری میں نکال کر روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں رول کو بند کرنے کے لیے میدہ اور پانی کا بیٹر تیار کر لیں جب سبزیاں تھنڈی ہو جائیں اس کی رول میں فیلنگ کرے ہوئے ایک اچھا سا پروپر سا رول بنا لیں رول گے کنارے نکال لیں ورنہ بہت ڈانٹ پرتی ہے فرائی ہونے پہ کیونکہ دکھنے میں برا لگتا ہے نا جب تمام رول تیار ہو جائیں تو اپنے مرزی کا کورڈی کو اس کے پیکٹ بنا لیں نہیں تو اس کو ایک بول میں ڈال کر فریزے میں فریز کر لیں اور پورے رمزان اچھے سے انجوائے کریں رمزان کی عبادت کریں اور ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا میری ریسی بھی پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ٹھینکس پور ووچنگ